اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ اور بیک پٹیٹو کیمہ ہم اس طرح بنائیں گے جیسے ہم لزانیا کے لیے بناتے ہیں اس طرح اس کے لیے ہم نے دو جووے لیے اس کو ہم نے بریگ چوپ کر لیے ایک میڈیم پیاز لیے اس کو بھی ہم نے چوپ کر لیے دو ٹیبل سپون ہم آئل لیں گے کیمہ لیے ہاف ٹی سپون ہم نمک لیں گے ہاف ٹی سپون ہم چلی پورڈر لیں گے ہاف ٹی سپون پیپری کپ اورڈر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم گرین چلی سوس لیں گے آپ گرین پیسٹ بھی لے سکتے ہیں چلی پیسٹ بھی لے سکتے ہیں چلی سوس بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم لیں گے سویا سوس لیں گے ہاف کپ ہم لیں گے کیچپ ون ٹیبل سپون ہم لیں گے چلی سوس چلی سوس لیں گے اوریگانو لیں گے اور تھائم لیں گے وائٹ سوز کے لیے ہم لیں گے تین ٹی سپون ہم لیں گے میدہ تین ٹی سپون ہم بٹر لیں گے ون کپ ہم دودھ لیں گے کالی میچ ڈال لیں گے تھوڑی سی تھوڑی سی ہم چلی فلیکس ڈال لیں گے تین ہم نے پٹیٹو لیے اس کو ہم نے اس طرح کٹ لیا اگر چھوٹے ہیں تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں دو زرہ کی ہم نے چیز لیے موزریلا چیڈر چیز لیے ٹوپنگ کے لیے ہم ایلی پینو لیں گے یہ اپشنل ہے آپ نے اگر نہیں ڈال لی تو آپ نہ ڈالیں ہم سے اب کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لیں یہ آلو کو موسیقی 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 کیمے کے لئے ہم ڈالیں گے بنانے کے لئے اس میں دو ٹیبل سپونڈ پھر ہم اس میں لسن ڈالیں گے ساتھ پیاس ڈالیں گے پھلے لسن کو بھی ہلکا سا براؤن کریں گے ہم اس میں لسن ڈال رہے ہیں ہم نے جو دو جوے کرتے تھے لسن کے بریگ بریگ وہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں لسن تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس میں پیاس ڈالیں گے رہے ہیں اس میں ملوز percentage ٹیبل سپونڈ موم ڈالیں گے موم... موسیقی 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 ہمیں چکن کا کیمان لے سکتے ہیں مطن کا بھی لے سکتے ہیں لہم کا بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی مجھلی ہم چکن کا کیمان کرنا ہوں یہ ہم چکن کا کیمان لے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں så 집에 جانب سکتے ہیں سکتے ہیں مزید پانچ منٹ پکائیں گے پھر پوری طرح پک جائے گا پھر ہم اس میں مسائلیں ایڈ کریں گے یہ تو اس میں سے سمیل آئے گی کچھے کچھے سمیل آتی ہے چکن کے پکا نہ ہو تو کچھے کھان کی سمیل آتی ہے یہ اچھی طرح پک جائے گا پھر ہم اس میں مسائلیں سارے ایڈ کریں گے مٹن کا اوٹ اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے چکن کو اتنا نہیں لگتا پھر بھی جلدی پاک جاتا ہے مٹر اور لینڈ دونوں کو وہ ٹائم لگتا ہے پکانے میں اب یہ تقریبا پاک چک ہے اب ہم اس میں مسائلیں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں ہاف ٹی سپون ہم چلی پاڑھو ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون ہم چلی پاڑھو ڈالیں گے سپون ہم چلی پاڑھو ڈالیں گے تھوڑے سا مٹھائم ڈالیں گے اچھے لوگ یہ زیادہ نہیں پسند کرتے ہیں پھائم نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا اورگونو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اس کی جگہ آپ جیسی کام کریں میٹھی ڈال دیں ہی ہم اورگونو ڈالیں گے ہم نے گرین چلی پیسٹ ڈالی ہے اب ہم اس میں سویا سوچ ڈالیں چلی پیسٹ ڈالیں چلی پیسٹ ڈالیں لے رایے کے لئے دائیں پھولا واپ für rire نمک ایسی پھول نمک کال پھول کچھ کچھ مسالی اچھی طرح مکس ہوگی ہے اس کے اندر مسالی اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے ہم اس سٹیج پر ڈالیں گے ہاف کپ کیچپ آپ کی مرضی اگر آپ کیچپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں پیزا سوس ڈال سکتے ہیں پیزا سوس پاسٹا سوس کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں کیچپ یوز کر رہی ہوں اس میں جس میں تھائم اور اوریگانو تھوڑا کم لاغ رہے ہیں میں تھوڑا اور ڈالوں گی آپ کی مرضی ہے آپ کم رکھیں یا زیادہ کالے لیکن مجھے کم لاغ رہے ہیں میں تھوڑا اور ڈالوں گی 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 یہ بس پانچ منٹ ہم اس کو پکائیں گے میں ہم اس کو پکائیں گے میں ہم اس کو پکائیں گے ٹپنگ کریں گے اس کی یاول کے ساتھ اللوں ماریت کی بان چکے ہیں ہوڑا بھائٹ سوس بنایں گے ابھی ہم پہ لے پھر ہم اس کے ٹوپنگ کریں گے اب ہم بنائیں گے وائٹ سورس وائٹ سورس کے لئے ہم اس میں لیں گے 3 ٹی سپون بٹر بٹر میں ہم ڈالیں گے 3 ٹی سپون ہم مہدر ڈالیں گے تھوڑا سا میلٹ ہو جائے پھر ہم اس میں 3 ٹی سپون مہدر ڈالیں گے ہم اس میں مہدر ڈال رہے ہم اس میں 3 ٹی سپون مہدر ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے کہ یہ تھک بان جائے تھوڑی سی سمائل خوشبو آنی شروع ہو جائے گی پھر ہم اس میں دوڑ ڈالیں گے ساتھ ہم اس میں نمک اور کالی مرچ تھوڑی سی ہم چلی فلیکس ڈالیں گے وہ آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہئے تو ڈال سکتے ہیں یہ تو رہنے دے اپشنیل ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں بھولنے میں میدہ اس کو ٹھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں میدہ اس کو ٹھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس کو ٹھوڑا ٹائم لیتے ہیں ہم اس میں دوڑ ڈالیں گے دوڑ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک دم سے نہیں اگر ہم ایک دم سے دوڑ ڈال دیں گے تو اس میں دوڑیں بان جائیں گے اس کو پھر مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم اس میں دوڑ ڈالیں گے دوڑ ہم اس میں اور ڈالیں گے ٹھوڑا ساڑ ڈال کر اس کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس ہو جائے گے پھر میں ہم اس میں نمک کالی منرات اور چیلی فلیکس وہ ڈالیں گے آپ اس میں چیز بھی ڈال سکتے ہیں اکثر لوگ چیز ڈالتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں موزرلیو چیز دانوں میکس کر سکتے ہیں بیٹ سوس میں اوپر بھی ڈالنے کے لئے لیے لیدہ بھی چاہیے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈال رہے ہم اس میں ڈالیں گے کالی میں چوڑ نمک ڈالیں کالی مصر ہم اس میں کالی کالی ہم تقریبا ہاف تیس پین اگر آپ کم پسام کرتے ہیں تو کب میں ڈال سکتے ہیں زیادہ نہ ڈالیں ہمیں ہافٹی سپون نمک ڈالیں گے اور تقریبا ہافٹی سپون ہم نے چلی فلکس ڈالیں گے ہم اس کو مکس کر لیں گے تقریبا یہ بھی تیار ہے ہم اس کو ٹیٹو کے ساتھ لگائیں گے پھر ہم اس کو بیگ کریں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی پہلے وائٹ سوچ لگائیں گے ہم اس کی ٹوپنگ کر لیں گے زیادہ نہیں لگائیں گے اس پر کیونکہ ہم نے اس کو اوپر لگانی ہے زیادہ اس پہ ہم تھوڑی سی میڈیا میں رکھیں گے ایسے آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں وائٹ سوچ تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں زیادہ نہیں لگا رہی میں مناسب لگا رہی ہوں تھوڑی سیاں آپ اس پر ڈالیں گے چیز ڈالیں گے چیز ذرا زیادہ پسند دینا تھوڑی زیادہ ڈالوں گی چیز آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال لیں موزائلہ اور چیڈر چیز ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے کیمہ تیار کیا ہے اس کی ٹوپنگ کریں گے پوری چیز ڈالیں گے چیز ڈالیں گے اور اس کو تقریبا آدھا گھنٹا ہم بیک کریں گے ایک سو اسی ڈگری پر ہم آدھا گھنٹا کریں گے اگری کور تکھنے کریں یہ چھوٹ پوری اس کو آپ اپنی مرضی ہیں لَضكون робج پوری اب ہم باقی گرفت اچھوٹ ملو اس پر آلو پر آلو ہم اس پر بائٹ سورس لگائیں گے اس کو ہم پورا کور کر دیں گے کہ میں کوئی بائٹ سورس کے ساتھ آلو پر ہم نے اتنی نہیں ہوگائی تھی اس پر ہم زیادہ لگا دیں گے بائٹ سورس یہ دقریب بائنٹ پوری ہم اولا دیں گے اچھی طرح اس کو سپریڈ کر دیں گے پھر ہم اس کے اوپر چیز کی ٹوپنگ کر دیں گے اب ہم اس پر چیز لگائیں گے چیز کے زیادہ ہم زیادہ ٹوپنگ کریں گے لیکن کچھ لوگ اگر نہیں پساند کرتے وہ کم بھی لگا سکتے ہیں چیز ساتھ ہم اس پر ایلوپینو بھی لگائیں گے وہ اپشنل ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں نہیں تو رہنے پہ یہ نئے چیز لگا دی ہے ہم اس پر ایلوپینو لگائیں گے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں لیکن مجھے اس کا ذائقہ پساند ہے میں اس لیے زیادہ لگا دیں گے کچھ لوگ بلکل نہیں یہ چیزیں پساند کرتے ہیں سپائسی لوگ ہیں اب ہم اس پر تھوڑا سا اگر آپ کو پساند ہے تو آپ ڈاڑ لیں تھوڑا سا میں اس پر چلی فریکس بیٹھا ہوں گے یہ ہم اس کو بیک کریں گے اس کو اب ہم آدھا گھنٹہ بیک کریں گے ایک سو اسی ڈگری پر جس کے لیے ہم نے چک چار سلائس علووں کے لیے دو علو لیے ہم نے اس کو درمیان سے کار کے چار سلائس کار دیا پھر ہم نے اس کو پانچ منٹ مایکرو میں رکھا تھا اس کو کیا کہتے ہیں ہم نے اندر سے کھالی کار دیا چکن بوائل کیا ہے جو علو اندر سے نکالا تھا ہم نے اس میں ڈال دیا اس میں ہم نے تین ٹی بل سپون لیے مایونیز ہاف ٹی سپون ہم نے لیے مسترڈ پیسٹ نمک کھالی میرچ ساتھ میں چلی فریکس اس کو ہم اس کے اندر فلک کریں گے چیز ڈالیں گے اس کو ہم بیک کریں گے یہ جلدی بننے والی جٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے جو ہم بنا آئے ہیں اب ہم اس کو پٹیٹو کو فل کریں گے اس کے اندر چکن اور جو پٹیٹو ہم نے بنایا تھے اس کو ہم اس کے اندر فل کر دیں گے اس طرح سے جتنا جتنا ایزیلی جا سکتے ہیں اتنا اتنا آپ اس کے اندر ڈال دیں یہ دیکھیں اس کی پاکٹ بنی ہوئی ہے بیسک اس کے اندر آرام سے ایک ٹیبر سپون چکن کا اور جو ہم نے میش پٹیٹو ڈالیں اس کا جو آرہا ہے اس کو اب ہم چھل کر کے اچھی طرح آپ اگر زیادہ برابر اپسان کرتے ہیں تو اب یہ زیادہ ڈال دیں اس کو اچھی طرح دبا کے اندر اس طرح اگر زیادہ کھانا چاہتے ہیں چکن اس کے اندر سلنگ زیادہ ہو تو آپ اس طرح اس کو تھوڑا پریس کریں اندر اس طرح پریس کر کے تو فل کر لیں پٹیٹو بیک پٹیٹو فل پٹیٹو بانتے ہیں چکن کے ساتھ یہ جی فل ہو چکے ہیں چکن اور پٹیٹو جو میش پٹیٹو ہم نے ڈالے تھے اس کی فلنگ ہم نے کی تھی وہ فل ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال لیں گے چیز ہم نے دو طرح کی چیز لیے موزریلا اور چڈر ہم چیز ربار کے ڈال لیں گے اس کے اوپر اس کو پھر ہم نے ایک سو اسی ڈگری پر قریباً داس منٹ بیک کرنا ہے ہم نے پہلے اس کو گریس کھا لیا تھا ڈش کو آلو رکھنے سے پہلے میں گریس کھا لیا تھا اوئل کے ساتھ ڈش کو آپ بھی اوئل کے ساتھ ڈش گریس کھا لیں پھر آپ کے کہتے ہیں اس کو بنائیں اگر آپ اس کو یہ تو ویسے ہی بوائل ہیں آلو آپ اگر اس کو اومد نہیں ہے آپ کے گھر تو آپ اس کو مائٹو میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ بیک پٹیٹو تیار ہو گئے ہیں شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ